ریاضم پاکستان عمران خان ہوں گے پاکستان کی ایکانومی کی ترقی ہوگی پاکستان کی ایکانومی کی سٹیبلیٹی ہوگی پاکستان کی تعمیر و ترقی ہوگی پاکستان ایک جرت اور حمد کے ساتھ بابکار طریقے سے اپنا سفر تیہ کرے گا یہ بتائیے گا فیاض بھائی کہ اٹھالیس گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے کہ میڈیکل ریپورٹس نواز شریف کی جو ہیں وہ بھی جوائی جائیں اگر حکومت پنجاب ان میڈیکل ریپورٹس سے مطمئن نہیں ہوتی تو انہیں لانے کے لیے کیا طریقہ کارکتیار کریں گے ایک اورٹ میں جائیں گے کیا کریں آپ سارے دوستوں کے سامنے ہیں کہ عدالت نے انہیں پابند کیا تھا کہ آپ نے ایک اور ہر دو ہفتے بعد ان کی میڈیکل ریپورٹس دینی ہیں اور جب آپ کا ٹکلیٹ کمپلیٹ ہو جائے گا کہ جو پچیس دسم تھا اس کے بعد آپ نے پنجاب حکومت سے کنسلٹ کرنا ہے اور پھر ان سے آپ نے اگلی مزید اجازت دینی ہے تو ابھی جب ریپورٹ آئے گی تو اس کو بہت پر انشاء کریں گے ریپورٹ تو آئی ہے ریپورٹ کے اندر جو ہے انہوں نے ڈیٹیل میں جو ہے وہ مینشن بھی کیا ہے پر پاس بہتر ریپورٹس کی کوپی بھی ہے اس کے بعد ان کے جو ترجمان ہے تارر صاحب انہوں نے بھی ایک چیف سیکٹری کو جو ہے وہ لیٹر بھیجا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ بیجا کرٹسیزم جو ہے وہ یہ ناجائز ہے گمیڈ کی جانب سے بھی اور کسی بھی دوسرے کی جانب سے انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈیٹیل ریپورٹس دی ہیں جس کے اندر ہم نے بیماریوں کا واضح طور پر بتایا اور یہ ریپورٹس کے اندر منشن بات یہ ہے کہ آج ڈاپٹر یاسمین راشی صاحبہ نے اور ہوم منسٹری نے اٹھالیس گھنٹے دیئے ہیں اٹھالیس گھنٹوں کے اندر وہ ریپورٹس دیں گے اور ڈاپٹر یاسمین راشی صاحبہ نے آپ کو آج پرس کارفرس لے کے بتایا کہ انہوں نے وہی ریپورٹس بھیج دی ہیں جو ہم نے ان کو بھیجی تھی جو پہلے والی تو اب نئی ریپورٹس وہ دیں گے تو اس کے بعد پھر اٹھالیس گھنٹوں کے اندر انشاءاللہ اس کے بعد جانا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا لیکن اتھالیس جو کہتے ہیں کہ بیجا تنقیت نہ کریں تو میں اتنا ہی کروں گا کہ آپ کریں تو رام لیلا کوئی اور کریں تو کریکٹر ڈھیلا آپ کریں تو نوز بللا کوئی اور کریں تو استغفر اللہ آپ کریں تو ماشاءاللہ کوئی اور کریں تو جانا مازاللہ مطلب ہے آپ اپنے طرف دیکھیں نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کے جو پیشنٹ ہیں جو عدالت اور حکومت سے جس بنیاد پر علیف لے کے گئے ہیں وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں باقی ہوا خوری کریں لیکن خطائی خوری نہ کریں برگر خوری نہ کریں سنیں ایک ویٹ میں آخری بات نواز شریف صاحب کو میں مشورہ دوں گا اور میں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سوہ سال میں کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو اگر ان کی صحت کے حوالے سے نوز بللہ مازاللہ مازاللہ کوئی نقصان ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوگا تو وہ ان کی اپنی بسیار خوری کی وجہ سے ہوگا بسیار خوری اردو کا لفظ ہے سادہ اردو میں اس کو کہتے ہیں زیادہ کھانا پینہ اور ٹھوسنا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو بسیار خوری ہے جنہ خلیفے کی خطائی خوری کیمے کے نان خوری اور دھائی بھلے کی خوری اور جناب پائے خوری اس پائے خوری سے اور خطائی خوری سے اپنے آپ کو بچائیں اور یہ برگرز خوری اور جناب یہ میکڈانلڈ کے جناب اور اچھے اچھے ہوتلوں میں جا کے ان کھانوں سے آپ بچیں باقی ہوا خوری سے کچھ نہیں ہوتا میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی ہے کہ اس وقت جو ریپورٹ تھیں اس کے مطابق تو انہیں بھیج دیا گیا اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دو دو بہینے تقریبت ہونے والے ہیں تو اب انہوں نے اپنی رپورٹ ساتھ ساتھ دینی ہیں اور وہ رپورٹ ہم عدالت کے حوالے سے بھی پابند ہیں کہ ہم عدالت سے جب ہم نے مزید کوئی کنسلٹیشن کرنی ہے ان کو پکڑنے کے حوالے سے ان کو ریلیف دینے کے حوالے سے تو وہ انہی رپورٹس کے اوپر ہوئے تو تازہ ترین جو رپورٹس ہیں وہ وہ نہیں دے رہے دیکھیں ایک چیز تو پڑی پلیر سن لیں پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے جو خیصلہ ہائی پوٹ نے دیا ہے اس نے عدالتوں کی عزت کو بھی بچایا ہے پاکستان کی عزت کو بھی بچایا ہے پاکستان کے عداروں کی عزت کو بھی بچایا ہے اور پاکستان کے قانون کی عزت کو بھی بچایا ہے اور جس بنیاد کے اوپر انہوں نے اس فیصلے کو کل ادم کرا دیا ہے تقریباً وہی بنیادیں میں اسمبلی کے باہر جب فیصلہ آیا تھا تو اس سے ایک دن بعد اگر آپ کو یاد ہوگا سارے ٹی وی چینلز کو میں یہ کہوں گا کہ میری وہ میڈیا ٹاک سنائیے گا کہ جب پرویز مشرف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تھا تو اس اگلے دن میں نے تقریباً کوئی بیس پچیس منٹ ٹاک کی تھی اسمبلی کے باہر یہی چیزیں تھیں کہ آئین کا آرٹیکل سکس ایمرجنسی کے اوپر نہیں لگتا آئین کا آرٹیکل سکس تین نقاب کے اوپر مبنی ہے اس کا جو دوسرا نکتہ ہے سب آرٹیکل اس کے مطابق جس جس نے مشورہ دیا جس جس نے تعاون کیا جس جس نے حامی بھائی سارے کے سارے جناب اس میں شریک ہوئے ہیں آپ نے اس میں سے کسی کو شریک نہیں کیا اس کا نکتہ یہ تھا کہ آپ کی ایٹین امینڈمنٹ کے بعد آرٹیکل سکس میں یہ ساری چیزیں انکارپوریٹ کی گئیں اور یہ بھلا فیصلہ آپ کے ایٹین امینڈمنٹ سے پہلے ہوا ہوا تھا تو اس کا جناب ریٹراؤسپیکٹیو افیکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر لاغو نہیں ہوتا جس کو لاغو کیا گیا اس طرح کی بہت سی چیزیں ہم نے ڈیفائنڈ کی تھی ایکزیکٹلی وہی ساری چیزیں عدالت آلیہ نے دیان کرنے کے بعد یہ جیت پاکستان کی عوام کی ہوئی ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کا مزاق نہ اڑے آخری چیز پہلے بھی کہتے آئے کہ اگر یہی کیس چلایا جاتا آئین کے آرٹیکل سکس کی روح کے مطابق وزیر قانون زائد حامد کو بھی بیچ میں انوال کیا جاتا اس میں آپ کے جناب کابینہ کے ارکان کو بھی شامل کیا جاتا اس وقت کے وزیراعظم کو بھی شامل کیا جاتا اس وقت کی بیروکریسی کو بھی جناب آپ سیکٹری جو قانون تھے ان کو بھی شامل کیا جاتا ساروں کو شامل کر کے ایک پیکج بنا کر آرٹیکل سکس کا کیس چلایا جاتا تو کوئی بھی اس کے اوپر تنقید نہ کرتا پاکستان کی ایکانومی کی ترقی ہوگی پاکستان کی ایکانومی کی سٹیبلیٹی ہوگی پاکستان کی تعمیر و ترقی ہوگی پاکستان ایک جرت اور حمد کے ساتھ باوقار طریقے سے اپنا سفر تیہ کرے گا یہ بتائیے گا فیاض بھائی کہ اٹھالیس گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے کہ میڈیکل ریپورٹس نواز شریف کی جو ہیں وہ بھی جوائی جائیں اگر حکومت پنجاب ان میڈیکل ریپورٹس سے مطمئن نہیں ہوتی تو انہیں لانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کریں گے ایک اورٹ میں جائیں گے کیا کریں گے آپ سارے دوستوں کے سامنے ہیں کہ عدالت نے انہیں پابند کیا تھا کہ آپ نے ایک ہر دو ہفتے بعد ان کی میڈیکل ریپورٹس دینی ہیں اس کے بعد آپ نے پنجاب حکومت سے کنسلٹ کرنا ہے اور پھر ان سے آپ نے اگلی مزید اجازت نہیں دی ہے یہ چیزیں تیرے شد ہیں تو ابھی جب ریپورٹ آئے گی ریپورٹ تو آئی ہے ریپورٹ کے اندر جو ہے انہوں نے ڈیٹیل میں جو ہے وہ منشن بھی کیا ہے پر پاس مطلب ریپورٹس کی کوپی بھی ہے اس کے بعد ہے وہ ان کے جو ترجمان ہے تارر صاحب انہوں نے بھی ایک چیف سیکٹری کو جو ہے وہ لیٹر بھیجا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ بیجا کرٹسیزم جو ہے وہ یہ ناجائز ہے گمیڑ کی جانب سے بھی اور کسی بھی دوسرے کی جانب سے انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈیٹیل ریپورٹس دی ہیں جس کے اندر ہم نے بیماریوں کا واضح طور پر بتایا اور یہ ریپورٹس کے اندر منشنڈ ہیں بات یہ ہے کہ آج ڈاپٹر یاسمین راشی صاحبہ نے اور ہوم منسٹری نے اٹھتالیس گھنٹے دیے ہیں اٹھتالیس گھنٹوں کے اندر وہ ریپورٹس دیں گے اور ڈاپٹر یاسمین راشی صاحبہ نے آپ کو آج ٹرس کارفس کر کے بتایا کہ انہوں نے وہی ریپورٹس بھیج دی ہیں جو ہم نے ان کو بھیجی تھی جو پہلے والی تو اب نئی ریپورٹس وہ دیں گے تو اس کے بعد پھر اٹھتالیس گھنٹوں کے اندر انشاءاللہ اس کے بعد جانا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا لیکن اٹھتالیس جو کہتے ہیں کہ بیجا تنقیت نہ کریں تو میں اتنا ہی کروں گا کہ آپ کریں تو رام لیلا کوئی اور کرے تو کریکٹر ڈھیلا آپ کرے تو نعوذ بللہ کوئی اور کرے تو استغفراللہ آپ کرے تو ماشاءاللہ کوئی اور کرے تو جناب مازاللہ مطلب ہے آپ اپنے طرف دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کے جو پیشنٹ ہیں جو عدالت اور حکومت سے جس بنیاد پر علیف لے کے گئے ہیں وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں باقی ہوا خوری کریں لیکن خطائی خوری نہ کریں برگر خوری نہ کریں سنیں ایک ویٹ میں آخری بات نواز شریف صاحب کو میں مشورہ دوں گا اور میں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سوہ سال میں کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو اگر ان کی صحت کے حوالے سے نعوذ بللہ مازاللہ مازاللہ کوئی نقصان ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوگا تو وہ ان کی اپنی بسیار خوری کی وجہ سے ہوگا بسیار خوری اردو کا لفظ ہے سادہ اردو میں اس کو کہتے ہیں زیادہ کھانا پینا اور ٹھوسنا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو بسیار خوری ہے جناب خلیفے کی خطائی خوری کیمے کے نان خوری اور دھئی بھلے کی خوری اور جناب پائے خوری اس پائے خوری سے اور خطائی خوری سے اپنے آپ کو بچائیں اور یہ برگرز خوری اور جناب یہ میکڈانلڈ کے جناب اور اچھے اچھے ہوتلوں میں جا کے ان کھانوں سے آپ بچیں باقی ہوا خوری سے کچھ نہیں ہوتا میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی ہے کہ اس وقت جو ریپورٹس تھیں اس کے مطابق تو انہیں بھیج دیا گیا اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دو دو مہینے تقریبت ہونے والے ہیں تو اب انہوں نے اپنی ریپورٹس ساتھ ساتھ دینی ہیں اور وہ ریپورٹس ہم عدالت کے حوالے سے بھی پابند ہیں کہ ہم عدالت سے جب ہم نے مزید کوئی کنسلٹیشن کرنی ہے ان کو پھڑنے کے حوالے سے ان کو ریلیف دینے کے حوالے سے تو وہ انہی ریپورٹس کے اوپر ہوئے تو تازہ ترین جو ریپورٹس ہیں وہ وہ نہیں دے رہے آخر سوال دیکھیں ایک چیز تو پڑی کلیر سن لیں پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ ہائی پورٹ نے دیا ہے لاہور ہائی پورٹ نے اس نے عدالتوں کی عزت کو بھی بچایا ہے پاکستان کی عزت کو بھی بچایا ہے پاکستان کے عداروں کی عزت کو بھی بچایا ہے اور پاکستان کے قانون کی عزت کو بھی بچایا ہے اور جس بنیاد کے اوپر انہوں نے اس فیصلے کو کلدم کرا دیا ہے تقریباً وہی بنیادیں میں اسمبلی کے باہر جب فیصلہ آیا تھا تو اس سے ایک دن بعد اگر آپ کو یاد ہوگا سارے ٹی وی چینلز کو میں یہ کہوں گا کہ میری وہ میڈیا ٹاک سنائیے گا کہ جب پرویز مشرف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تھا تو اس اگلے دن میں نے تقریباً کوئی بیس پچیس منٹ ٹاک کی تھی اسمبلی کے باہر یہی چیزیں تھیں کہ آئین کا آرٹیکل سکس ایمرجنسی کے اوپر نہیں لگتا آئین کا آرٹیکل سکس آرٹیکل سکس تین نقاب کے اوپر مبنی ہے اس کا جو دوسرا نکتہ ہے سب آرٹیکل اس کے مطابق جس جس نے مشورہ دیا جس جس نے تعاون کیا جس جس نے حامی بھائی سارے کے سارے جناب اس کے شریک ہوئے ہیں آپ نے اس میں سے کسی کو شریک نہیں کیا اس کا نکتہ یہ تھا کہ آپ کی ایٹین امینڈمنٹ کے بعد آرٹیکل سکس میں یہ ساری چیزیں انکارپوریٹ کی گئیں اور یہ وہاں فیصلہ آپ کے ایٹین امینڈمنٹ سے پہلے ہوا ہوا تھا تو اس کا جنا ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر لاغو نہیں ہوتا جس کو لاغو کیا گیا اس طرح کی بہت سی چیزیں ہم نے ڈیفائنڈ کی تھی ایکزیکٹلی وہی ساری چیزیں عدالت آلیہ نے دیان کرنے کے بعد یہ جیت پاکستان کی عوام کی ہوئی ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کا مزاق نہ اڑے آخری چیز پہلے بھی کہتے آئے کہ اگر یہی کیس چلایا جاتا آئین کے آرٹیکل سکس کی روح کے مطابق وزیر قانون زائد حامد کو بھی بیچ میں انوال کیا جاتا اس میں آپ کے جناب کابینہ کے ارکان کو بھی شامل کیا جاتا اس وقت کے وزیراعظم کو بھی شامل کیا جاتا اس وقت کی بیروکریسی کو بھی جناب آپ سیکٹری جو قانون تھے ان کو بھی شامل کیا جاتا ساروں کو شامل کر کے ایک پیکج بلا کر آرٹیکل سکس کا کیس چلایا جاتا تو کوئی بھی اس کے اوپر تنقید نہ کرتا بہت شروع